بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَقَعَا إِلَيْهِ سَبِيلًا وَرَلَّا دَلَا نے لوگوں پر حد فرض کیا جو اس کے راستے میں استطاعت رکھتے ہوں ابلیگیٹری فرض کن پر ہے جو صحبہ استطاعت ہوں صحبہ استطاعت وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے یعنی فائنسلی وہ افور کرتا ہے فیزیکلی وہ صحت مند ہے اور اس کو یہاں تک پہنچنے میں راستے میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے یعنی اس کی جان مال کا ایسا اس کو خطرہ نہیں ہے تو یہ اس کی ہے استطاعت افورڈیپلیٹی جب ہم اس کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپیرچول یعنی روحانی جیسے ایک شخص جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اللہ کے گھر کی زیارت یعنی حج کروں تو یہاں سے اس کی روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں یہ محبت ہے تو آپ اس کے گھر یا اس کے راستے میں مشقت برداست کرنا جاتے ہیں تو گویا کہ آپ کی روح کے اندر پیوریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت اس میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے دنیا کی محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر آپ اللہ کی خاطر مال خرج کرتے ہیں تو مال کی محبت کم ہوتی ہے آپ رشتہ دروں سے جدا ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے واپس زندہ آنا یا مردہ آنا ہے تو وہ محبت ختم ہوتی ہے تو اس طرح ایک روح کے اندر اللہ کی طرف انکلینیشن پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی طرف آپ کے روح اور دل کا رجحان بڑھ جاتا ہے دنیا اور دنیا سے باقی تعلقات کمزور ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل اس کے بینیفٹس کیا ہے معاشرتی طور پر کہ جب آپ کسی بھی ملک سے پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یا سعودی عرب کے اندر سے بھی چلتے ہیں تو ایک گروپ کے اندر ہوتے ہیں انفرادی طور پر نہیں ہوتے تو اس سے ایک نئے لوگوں کے ساتھ تعرف ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے ان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے کوئی تقریباً ایک ہفتہ ان کے ساتھ ملکے رہنا ہوتا ہے تو سوسائٹی کے اندر ایک نئے گروپس نئے تعرف ہوتے ہیں تو مختلف لوگوں کے ساتھ رہنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے اور پھر وہاں پر جا کر جب جہاں پر ملینز آف پیپل ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ کلچر سمجھنے کا موقع ملتا ہے ان سے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملتا ہے ڈیٹیلز بہت ساری ہیں میں صرف پین پوائنٹ اس کو کروں ایکانومک معاشی فوائد کیا ہے کوئی بھی انسان جب دوسرے کسی ملک سے جلتا ہے ہاتھ کے لیے آتا ہے تو بہت سارے خرچ کرتا ہے اس سے ایک پوری چین جلتی ہے معاشیات کے ایکانومک کی آپ چیزیں خریدتے ہیں کچھ لوگ بیجتے ہیں حاجی کے لیے یہ منع نہیں ہے کہ وہ حاج کے دوران خرید و فروخت کر سکے یہ اس کو علاؤ ہے اس سے یہ ہے کہ ایک بہت بڑا بزنس سیٹ اپ بن جاتا ہے جہاں پہ ملینز لوگ خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں سیل پرچیز ہو رہی ہوتی ہے اس سے اوورال امت مسلمہ کی ایکانومی بہتر ہوتی ہے ایٹ لیسٹ وہ کنٹری جہاں پر یہ سارا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے وہاں کی جو ایکانومی اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے پولیٹیکل کہ ہر قسم کے لوگ حج کے لیے آتے ہیں اس میں عام آدمی بھی ہوتے ہیں لیڈرز بھی ہوتے ہیں سیاسی مذہبی معاشرتی سماجی ہر قسم کے رانوما اس میں ہوتے ہیں اور یہاں پر آ کر آپس میں وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور نئی پولیسز بنتی ہیں جو کہ آج گر انفارجونیٹلی نہیں بنتی کہ حج کو ہم نے صرف ایک ریچول کے دور پہ لے لیا ہے حالانکہ جب ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ صرف اللہ صاحب نے ایک جو حج کیا ایک ہی کیا آپ نے اس کو آپ نے انٹرنیشنل پریچنگ کے لیے استعمال کیا جو لاسٹ آپ کا سرمن ہے آپ نے اس میں ایک فیرول ایڈریس میں ایک منشور انسانیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ منیفیسٹو ٹو ہیومنکائن یہ آپ نے دیا اور لوگوں کو کہا کہ جہاں تک یہ پیغام نہیں پہنچا پہنچا وہاں تک آپ نے پہنچانا ہے جو لوگ مجھ سے یہ سن رہے ہیں یہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جہاں تک نہیں پہنچا سب کنٹیننٹ کی جب اندی پیننس کا چل رہا تھا تو ان دنوں میں بھی بہت سارے لیڈرز جو وہاں کے یہاں آئے تھے جس کو ایک گریشمی رومال تحریک کہا جاتا ہے اور اس طرح کی تو انہوں نے یہاں مکہ میں بیٹھ کر حج کے دوران بیسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں کس طرح سے اپنا پروگرام بنانا ہے تو پولٹیکلی مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ جب یہاں وہ جمع ہوتے ہیں تو امت کے لیے امت مسلمان کے لیے کوئی میگا پلین ڈیزائن کریں ان کے جو پروگلمز ہیں ان کو ڈسکس کریں سالوشن کی طرف جائیں اللہ کرے کہ مسلمانوں کو یہ توفیق نصیب ہو تو ہمیں یہ پولٹیکل سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں یہ پولٹیکل اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ جو ہمارے امت مسلمان کے مسائل ہیں پروگلمز ہیں وہ ڈسکس ہوں گے ان کا سالوشن سامنے آئے گا بہت سارے دماغ ہی کٹھے ہوئے ہوں گے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیفرنٹ صلاحیت دی ہوتی ہے اس سے پروگلمز کا سالوشن سامنے آ جائے گا اگر کعبہ اور اس کی ہسٹری کہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے بلکہ سب سے پہلے فرشتوں نے زمین پر کعبہ بنایا آسمانوں پر بہتر معمور ہے جہاں فرشتے تواف کرتے ہیں اسی کے نیچے زمین پر خانہ دابا ہے یہ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا پھر پتہ نہیں کتنی سبیوں کے بعد سنجریز کے بعد آدم علیہ السلام آئے پھر انہوں نے بھی بنایا پھر یہ دیتا پیسج آف ٹائم ریمالش ہو گیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انہوں نے جب اس کی خدائی شروع کی تو وہی جو پہلے کی اس کی بنیادیں تھی فانڈیشن تھی وہ دوبارہ ملی اور اسی کے اوپر دوبارہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملکس کو بنایا میکات مکہ میں جو مختلف سائلوں سے راستے آتے ہیں تو ان پر مکہ سے ایک سپیسیفک ڈسٹنس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ مارک کر دی تھی اس کو میکات بولتے ہیں میکات ایسی پلیس ہے کہ جہاں سے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں آسکتے اگر آپ کا ارادہ حج اور عمرہ کا ہے تو آپ میکات پہ پہنچ کر احرام باندیں گے پھر آگے آئیں گے احرام کیا جیس ہے کہ انسٹیچڈ پیس آف کلوڈز دو کلوڈز کے ٹکڑے ہوتے ہیں وائٹ کلر کے ان کو پہنا ہوتا ہے جو کہ سلے ہوئے نہیں ہوتے اس کو احرام بولتے ہیں تو یہ میکات کون سے علاقے ہیں مکہ سے مختلف ڈائریکشنز میں آئیں ان کو سپیسیف آئی کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی میجر جن راستوں سے آئے گا تو وہاں آکے وہ رکے گا اور وہاں سے احرام باندھے گا یا پھر اس سے تھوڑا دور ہے تو وہاں سے پہلے بھی باندھ سکتا ہے اس کو کروس کرنے سے پہلے وہ باندھ لے جیسے ہم پاکستان سے آتے ہیں تو وہیں ائرپورٹ سے احرام باندھ لیتے ہیں اور جب وہ سپیسیفک اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ایروپلین میں ہمیں بتا دیا جاتا تو ہم نیت کر لیتے ہیں تواف خانہ کعبہ کے سات چکر لگانا سرکلنگ سیون ٹائمز اس کو تواف بولتے ہیں وہاں پہ حجرِ اسود ایک سائٹ پہ فکس کیا ہوا ہے وہاں سے تواف شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ساتھوں چکر ختم ہوتا ہے سائی دو پہاڑیاں ہیں مکہ میں صفہ اور مربع یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ حضرت حضرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام جب قیدہ وہ چھوٹے تھے وہاں پہ تو ان کو پیاس لگی ہوئی تھی وہ پانی مانگ رہے تھے تو انہوں نے یہاں پہ چکر لگانا شروع کیے کبھی دوڑ کے ایک پہاڑی پہ جاتی ہیں کبھی دوسری پہ پانی کی تلاش میں تو اس طرح انہیں سات چکر لگائے تھے جس کو سائی کہتے ہیں سائی کا مطلب ہوتا ہے کہ سٹرگل کرنا کوشش کرنا اس لیے اس کو اللہ تعالی نے حد کے مناسق میں سے بنا دیا کہ اللہ تعالی کو اپنی اس بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا اس کی سٹرگل کوشش اتنی پسند آئی کہ اس کو حد کا حصہ بنا دیا گیا تلبیہ جب ان وہاں پہنچتے ہیں تو ان پڑھتے ہیں کہ اس کو تلبیہ بولا جاتا اب یہ تین چیزیں ہیں آگے بھی باقی سنے حد کی ٹائپ سے اس کو میں تھوڑا بعد میں بیان کر دیتا ہوں باقی سنے حد کی